آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ میچ فکسنگ ہے یا پاکستان کے خلاف ساتھیش؟ آخر پی ایس ایل کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے؟ پی ایس ایل فائیو کے میچز میں پروڈکشن کی گلتیاں فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن میں جو فاش گلتیاں ہو رہی ہیں وہ بھی تاریخی ہیں آئیے آپ کو ایسی ہی سنگین گلتی دکھاتے ہیں معاملہ کچھ یوں ہے کہ پی ایس ایل فائیو میں ایک گلتی صرف ایک گلتی نے شاید میچ کا پانسا ہی پلٹ دیا فتح کوئٹا گلیڈیٹر سے چھینی اور گرہ ڈالی پشاور ظلمی کی جھولی میں لیکن جناب یہ گلتی ایمپائر نے نہیں پروڈکشن کمپنی نے کی ایمپائر نے بین کٹنگ کے آؤٹ ہونے پر نو بول چیک کی تو پروڈکشن کریو نے کمال ہی کر دیا اس بول کا ریپلے دکھایا جو بچارے بین کٹنگ نے کھیلی ہی نہیں تھی یوں کٹنگ بال کھیلے بغیر ہی آؤٹ ہو گئے اور ہو گئی تاریخ رکم ہوا کچھ یوں کہ کوئٹا گلیڈیٹرز اور پشاور ظلمی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ جاری تھا کوئٹا گلیڈیٹرز کے بین کٹنگ کا بلہ خوب رنز اگر رہا تھا ایسے میں وہاب ریاض کی گیند پر سٹیون کو کیش تھما بیٹھے ایمپائر نے نو بول چیک کی اور پھر مختلف اینگلز کی ریپلیس چل پڑے سائیڈ اینگل سے لگا کہ نو بول نہیں جبکہ سٹیمپ کیمپری سے تقریبا نو بول کا پتہ بتا دیا اور پھر ایمپائر نے دے دیا آؤٹ مگر ٹھہریے تو سٹیمپ کیمپری کا ریپلی اس گیند کا تھا ہی نہیں جس پر کٹنگ آؤٹ ہوئے سائیڈ کیمپری کے ریپلی میں کٹنگ نے دکھایا کہ کٹنگ شورٹ مار رہے ہیں اور نون سٹرائکر اینڈ پر ہے محمد نواز جبکہ سٹیمپ کیمپری کے ریپلی میں کٹنگ کی وجہ احمد شہباز بال کھل رہے تھے اور کٹنگ نون سٹرائکر اینڈ پر تھے دونوں ریپلیس کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک میں نون سٹرائکر پر موجود بیٹسمن کی شرٹ آدھے بازوں کی تھی اور دوسرے میں پورے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دونوں کے بلوں پر سٹیکر بھی مختلف تھا مگر غلط ریپلی نے نہ صرف کٹنگ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا بلکہ کوئٹا کے نصیب میں بھی ہار لکھ دی جب یہ گلتی پکڑی گئی تو لوگوں نے خوب غصہ نکالا سوشل میڈیا سارفین نے بھی بھارتی پرڈکشن کمپنی اور پی سی بی کو اس قدر بڑی گلتی پر خوب آڑے ہاتھوں لیا ویسے یہ پی ایس ایل فائیو کی پرڈکشن کی پہلی گلتی تو نہیں اس میچ کے پہلے چار آورٹس میں گرافکس ہی نہیں چلے تھے لیکن یہ ایسی گلتی ضرور تھی جو آج تک دیکھی نہ سنی ظاہر ہے جب بھارتی کمپنی اور وہ بھی نہ اہل کمپنی کو اتنا بڑا پروجیکٹ دے دیں گے تو یہ ہوگا